رحمان الرحیم امیدہ کاشکار بھائیو آپ خیرے سے ہوں گے میں ہوں محمد فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری لینڈ اس وقت جب فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے تو فروری کے مہینے کے بعد مارچ تک یعنی کہ پندرہ فروری سے لے کر مارچ تک گندم کی فصل کے اوپر سست تیلے یعنی کہ ایفڈ کا حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے یہ ایفڈ کا حملہ آپ کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی کا باعث بن سکتا ہے اس سے آپ کی عوصت پیداوار کم ہو سکتی ہے تقریباً جب ایفڈ کا حملہ ہوتا ہے گندم کی فصل کے اوپر تو اس وقت آپ کی فصل میں دس سے لے کر چونتیس فیصد تک نقصان ہوتا ہے یعنی اگر آپ کی فصل کی عوصت پیداوار پچاس من ہے تو تقریباً پانچ من فی اکڑ پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آپ ایفڈ سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں اور محکمہ زرات والوں کی کیا سفارشات ہیں اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیمیکل کنٹرول سے کس طرح کیمیکل طریقے سے آپ کس طرح ایفڈ کو سست تیلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے پٹنگ کو دبا دے داگے فصلوں کے مطالق تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں جب آپ کی فصل فروری سے نکلتی ہے یعنی کہ پندرہ فروری یا دس فروری سے لے کر آگے مارچ تک آپ کی فصل کے اوپر جو ہے وہ تیلے کا حملہ ہو سکتا ہے یہ تیلے کا حملہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے یہ سارا کچھ اس کے اوپر منصر ہوتا ہے کہ آپ کی موسم کیسا ہے تو جب موسم سازگار ہوتا ہے تو اس موسم کی وجہ سے آپ کی گندم کی فصل کے اوپر سوس تیلے کا حملہ ہو سکتا ہے تو اس تیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر حملہ اس کا تھوڑا ہو تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتا لیکن جب حملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت یہ زیادہ نقصان کرتا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ آئی پی ایم طریقے سے یعنی کہ انٹیگریٹر پیسٹ منیجمنٹ یعنی کہ آپ اپنی فصل کا روزانہ ویزٹ کریں اس ویزٹ کے دوران آپ کو اگر حملہ زیادہ نظر آتا ہے تو اس کو آپ کیمیکل طریقے سے کنٹرول کریں لیکن اگر اس کا حملہ کم ہوتا ہے اس کا حملہ کم ہے تو اس کو آپ محکمانہ جو سفارشات ہیں محکمانہ سفارشات یہ ہیں کہ آپ گندم کی فصل کے اوپر تھنڈے پانی کا سپریہ کروائیں جب آپ تھنڈے پانی کا سپریہ کروائیں گے تو اس سے آپ کا تیلہ اگر اس کی حملہ کرنے کی تعداد ہے وہ کم ہے تو اس سے وہ کنٹرول ہو جائے گا لیکن اگر وہ تعداد میں زیادہ ہے تو وہ تھنڈے پانی کا ہنٹڈ فیسٹ کنٹرول نہیں ہے تو اس سے بھی پیداوار میں نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ محکمانہ سفارشات یہ ہیں کہ دو بندے جہاں پہ بننے ہو وہاں پہ ٹھہر جائیں تو پانی لگا کے تو اس کے بعد وہ دو بندے جو ہیں وہ رسی کے ساتھ ساری فصل کے اوپر وہ رسی پھیر دیں تو اس سے بھی جو تیلہ ہوگا وہ نیچے گر جائے گا تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک دو لوازمات جو ہیں وہ ہیں کہ کاشکار اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتا وہ ٹائم کی وجہ سے ہے یا جب گوب کی عارت کے اندر فصل ہو یا گندم کی فصل یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر پانچ چھ دن کے بعد اس کو پانی لگاتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ دنوں کا وقفہ تو لازمی ہوتا ہے تو اس وقت اگر سوستیلے کا حملہ زیادہ ہو جائے تو اس وقت وہ رسی سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس وقت کیا کرنا چاہیے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کیمیکلی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیں اگر حملہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو کچھڑا پانی بھی ملا لیں ساتھ میں امیڈا کلوپریٹ اڈہائی سو ایمل یعنی کہ دو سو پچاس ایمل فی اکڑ کے ساپ سے آپ سپریہ کروا دیں تو تیلے کو آپ اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیں گے لیکن اگر حملہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ حملے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ امیڈا کلوپریٹ یا اس کے لیے سپیشل زہر جو ہے وہ کاربو سلفان ہے پانسو میلی لیٹر فی اکڑ کے ساپ سے آپ اس کا سپریہ کروا دیں اس سے بھی سستیلہ جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے کنٹرول ہو جائے گا لیکن اگر آپ وقت پر کنٹرول نہیں کرتے تو اس کا نقصان جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کی پچاس منفی اکڑ کے ساپ سے پیدوار آتی ہے تو اس سے پانچ منفی اکڑ پیدوار آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور لاحے عمل یہ ہے کہ وہ محکمہ زرات والوں کی سفارشات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر دو سکیڑے موجود ہوتے ہیں جب تیلے کا حملہ ہوتا ہے سوس تیلے کا حملہ ہوتا ہے تو اس وقت دو سکیڑے جو ہیں وہ ان سوس تیلوں کو کھا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ کھاتے ہیں تو اس سے سوس تیلہ کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی آپ کو ہنڈیڑ پرسنٹ ڈیزارٹ نہیں ملتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں ایسی فصلیں نہیں لگی ہوتی ہیں فارغیزمپل سرسو نہیں لگی ہوتی جس سے دو سکیڑے آتے ہیں تو دو سکیڑوں سے بھی ہنڈیڑ پرسنٹ آپ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اگر آپ کی فصل کے اوپر حملہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو انہی دو سکیڑوں کے اوپر نا ڈیپینڈنٹ رہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کیمیکل ہی طریقے سے میڈا کلوپریٹ سے کاربوسلفان سے اس کو آپ کنٹرول کر لیں کیونکہ سرسوں کی اوپر جو آپ سپریہ کرواتے ہیں اس کا تیلہ اور گندم کا تیلہ جو ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے تو ایک ہی سپریہ بھی آپ نہیں کروا سکتے تو اس کے لئے آپ کو وہی کیمیکل ہی کنٹرول کرنا چاہیے یعنی کہ کیمیکل کا آپ سپریہ کروا کے اس کو کیمیکل سے ایک تو نقصان ہے وہ نقصان کون سے ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر سوس تیلہ کنٹرول ہوتا ہے سوس تیلہ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوست کیڑے ہیں وہ بھی مار جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگلہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر مضاہمیت ہے یعنی کہ سوس تیلہ اگر آپ وہی اومیڈہ کلوپلٹ کا سپریہ کرواتے ہیں یا کاربوسلفان کا سپریہ کرواتے ہیں تو نیکسٹ یئر یعنی کہ اگلے سال وہ اس کیڑے کے اندر مضاہمت پیدا ہو جاتی ہے وہ مضاہمت سے اگلے سال جہاں پہ آپ نے اڑھائی سو ایمل کا سپریہ کرواتے ہیں وہاں پہ آپ کو پانچ سو ایمل کا سپریہ کروانے سے وہ ریزارٹ ملتا ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ